آپ کو بتائیں وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا استیفہ گورنر ہاؤس کو موصول ہو چکا وزیراعلا پنجاب کا استیفہ کل منظور کیے جانے کا امکان ہے گورنر پنجاب کل استیفہ منظور کر کے اسمبلی سیکیٹریٹ کو اگاہ کر دیں گے استیفہ کی منظوری کے بعد اسمبلی اجلاس طلب کر کے انتخاب کا شیڈول بھی جواری کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا استیفہ گورنر ہاؤس کو موصول ہو چکا ہے وزیرا لہ پنجاب کا استیفہ کل منظور کیے جانے کا امکان بھی ہے گورنر پنجاب کل استیفہ منظور کر کے اسمبلی سیکیٹرئیٹ کو آگاہ کر دیں گے استیفہ کی منظوری کے بعد اسمبلی جلاس طلب کر کے انتخاب کا شڑول جاری کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کرکے گے زبارے سے وزیرا لہ سنطلاق مبزار کا استیفہ گوونر ہاؤس کو محصول ہو گیا ہے جبکہ وزیرا لہ پنجاب کا استیفہ کل منظور کیے جانے کا امکان ہے اور گورنر پنجاب کل اسطیفہ منظور کر کے اسمبلی سیکیٹریٹ کو اگاہ کر دیں گے جبکہ اسطیفہ کے منظوری کے بعد اسمبلی اجلاس طلب کر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں روبہ روچ سے جی روبہ بتائیے گا جی بکل وزیلہ پنجاب کا اسطیفہ گورنر ہاؤس سیکیٹریٹ کو موصول ہو چکا ہے وزیلہ پنجاب کا اسطیفہ کل منظور کیا جانے کا انکان ہے گورنر پنجاب کل اسطیفہ منظور کر کے اسمبلی سیکیٹریٹ کو آگاہ کریں گی اسطیفہ کی منظوری کے بعد ہی اسمبلی اجلاس طلب کر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا جی روبہ روچ آپ ہمیں تفصیلات سے ادا کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا ملکی سیاست میں بڑی حلچل کپتان کے اقتدار پر گریفت کمزور ہونے لگی ہے متحدہ آپوزشن کے ساتھ متحد اور حکومت کو بڑا سرپرائز دے ڈالا ایمکیو ایم کے ساتھ ارکان نے حکومتی بینچ اور وزارتیں چھوڑ دی ہیں جی بلکول ایمکیو ایم کے ساتھ ارکان نے حکومتی بینچ اور وزارتیں بھی چھوڑ دی ہیں ملکی سیاست میں بڑی حلچل ہے کپتان کی اقتدار پر گریفت کمزور ہونے لگی متحدہ آپوزشن کے ساتھ متحدہ حکومت کو بڑا سرپرائز دے ڈالا وزیر آزم عددی اکثریت کھو چکے اہدے سے مستافی ہو جائیں حمزہ شہباز کا مشورہ کہا ملک کو مثال سے نکالنے کے لیے سیاسی قوتیں متحد ہو چکیں وزیر آزم خارجہ پولیسی سے کھلوار بند کر دیں حمزہ شہباز نے مزید کہا پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یکچا اور متحد ہو چکی ہے بولے وزیر آزم کو عزت سے استیفہ دیکھ کر اہدے سے الگ ہو جانا چاہیے آپ کو اپڈیٹ کر رکھے گئے سوالے سے وزیر آزم عددی اکثریت کھو چکے ہیں جبکہ اہدے سے مستافی ہو جائیں حمزہ شہباز کا مشورہ کہا ملک کا مسائل سے نکالنے کے لیے سیاسی قوتیں متحد ہو چکی ہیں جبکہ وزیر آزم خارجہ پولیسی سے کھلوار بند کر دیں حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یکچا اور متحد ہو چکی ہے جی بالکل وزیر آزم عددی اکثریت کھو چکے ہیں اہدے سے مستافی ہو جائیں حمزہ شہباز نے یہ مشورہ دیا ہے عدم اعتماد پر سیاسی بہتجار متحد کے حکومتی کیمپ چھوڑنے پر پرویز اللہی کے لیے وزیر آزم کا میچ ٹف بن گیا ہے نو لیگ نے ارکان کو کاف لیگ سے کسی بھی قسم کے سیاسی رابطے کرنے سے روک دیا ہے جبکہ علیم خان گروپ نے بھی کاف لیگ کو وزیر آزم کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے علیم خان گروپ نے کاف لیگ کو وزیر آزم کا ووٹ دینے سے انکار کر دیا عبداللیم خان گروپ کے ترجمان میاں خالد محمود کا کہنا ہے وزیر آزم کے لیے پرویز اللہی کو ووٹ نہیں دیں گے عمران خان جن الکابات سے پرویز اللہی کو بلاتے تھے ہم تو انہیں دوہرانے کی دسارت بھی نہیں کر سکتے نون لکھ کے منحرف عراقین کی چوہدی پرویز اللہی سے ملاقات ہوئی عشرف انساری گروپ کا چوہدی پرویز اللہی کی حمایت کا اعلان ملاقات کرنے والوں میں مولانا غیاس الدین فیصل نیازی شامل ہیں پی ٹی آئی رہنمائی یونس انساری سید عباس علی شاہ بھی چوہدری پرویز اللہی سے ملاقات ہوئی ہے عشرف انساری گروپ کا چوہدری پرویز اللہی کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور ملاقات کرنے والوں میں مولانا غیاس الدین فیصل نیازی شامل ہیں جبکہ پی ٹی آئی راہنمہ یونس انساری سید عباس علی شاہ بھی چودری پروفیس اللہی سے ملے ہیں ملاقات میں ایمین نے حسین اللہی سبائی وزیر حافظ عبار یاسر بھی شریک ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہورنگ آیاز شجا سے جو ہی آیاز بتائیے گا یہ بلکہ چودری پروفیس اللہی نے اپنے دارتے ہیں اعلیٰ کیلئی کمپیٹنٹ کو کر دی ہے اور آج ہی اس کو بلکہ ایمین بیٹنٹ پر کرنا گیا تو جبکہ پر فیصل لیازی ایک ایسا تھا جیسا تھا جہاں جنہاں جنہاں گی سید عباس علی شریک ہوئے ہیں سید عباس علی شریک وزیر حافظ عباس علی شریک ہوئے ہیں ملاقات میں ایمین نے حفاظ اسید عباس علی شریک ہوئے ہیں حفاظ اور ماہر یاسر بھی شریک ہوئے عراقین نے تفصیل تکڈا پر فورا زمار ہے آپ کے ساتھ کریں حسنیدی ملاقات میں خان چولی دویزای نے اسرافت افراد اجیز کی تصف کیا ہے حاضرہ چولی دویزای نے مجھ سے پرسول ہے حاضرہ چولی دویزای کے ساتھ چلیں گے مارا پورا گروہ چولی دویزای کی حمل حمایت کرے گا کسی دربانی کی جبت ہو رہا ہے چولی دویزای کے دعا کو بھی ہے کہ اللہ ساتھ نے ابی عطا کرے پاکستان برسلسل سبا پنجاب تستعمل کرنا ہے ان کی اور ان کے خاندان کی روایت ہے جی اے آئی شجا آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں حکمت سازی پر پیسلہائی کی زیرستارت مجابیت جلاسوا کے سبای بزرہ کی بھی شرگت وی اور نراس عراقین سے راتوں پر مشاورت کی گئی ہے پنجاب میں حکمت سازی چودی پر پیسلہائی نے مشاورت یہ جلاس طلب کر لیا پنجاب حکمت کے سینئر سبای بزرہ کا اہم مشاورت یہ جلاس مشاورت یہ جلاس میں بشارت راجہ اسلام اکبار محمود الرشید سبتہ انخان نے شرکت کی پنجاب میں حکمت سازی ارکان اسمبلی سے رابطوں بارے مشاورت کی گئی پنجاب میں جوڑ توڑ کے لیے مشاورت رابطوں بارے بزرہ کو ٹاسک سومتی ہے دوسرے جانب وزیراعہ پنجاب عبدالعیم خان چودری پر بیسلہائی کے بعد عبدالعیم خان کے بینرز بھی شہر میں لگ گئے اہم شارعوں پر بینرز لگے مال روڈ اور ڈیمیس روڈ کے طرف بینرز لگائے گئے پنجاب میں تحریک ادم اعتماد حکمت جماعت کے نراز گروپس کی مشاورت پنجاب میں کس کا ساتھ دیا جائے مشاورت چواری ہے چھینہ گروپ عبدالعیم خان کے ترجمان اور ترین گروپ کے رہنماوں کی بیٹھک بھی جاری ہے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں تحریک ادم اعتماد حکمت جماعت کے نراز گروپس کی مشاورت پنجاب میں کس کا ساتھ دیا جائے مشاورت جاری چھینہ گروپ علیم خان کے ترجمان اور ترین گروپ کے رہنماوں کی بیٹھک آپ کو اپ ڈیٹ کر رکھے کہ اس حوالے سے پنجاب میں تحریک ادم اعتماد حکمت جماعت کے نراز گروپس کی مشاورت چاری ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں روبہ روچ سے جی روبہ بتائیے گا جی بالکل یہ پاکستان کے حوالے سے انصاف میں اس بڑا فارورڈ بلاک بننے کے حوالے سے اشارے مل رہے ہیں تو ہی ادم اعتماد کے معاملے پر جتنے بھی نراز گروپس ہیں حکمت سے وہ آپس میں مل کر بیٹھنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں چھینہ گروپ علیم خان کے ترجمان اور ترین گروپ کے رحموں کی مشکر کا میٹھن ہو یہ ہے ذرائے کا کہنا ہے کہ مشاورت سے تیسلہ کیا جا رہا ہے کہ کنجاب میں کس کا ساتھ دینا ہے جی روبہ روز آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا جب تک سانس میں سانس ہے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا وزیراعلا عثمان بزدار کی ملاقات کرنے والے سبائی بزرہ اور علاقین پنجاب اسمبلی سے گفتگو کہا میرا چینہ مرنہ اپنی پارٹی اور عوام کے ساتھ ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ کپتان کے عوامی قدمت کے اجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا اہدا آنی جانی چیز ہے سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آئندہ بھی کھڑا رہوں گا اپوزیشن کی منفی سیاست کا نقصان ملک و قوم کو ہو رہا عثمان بزدار نے کہا سیاستی انتشار پیدا کرنے والوں کو قوم کبھی موف نہیں کرے گی وزیراعلا سے ملاقات کرنے والوں میں سردار عاصف، آشفہ ریاض، اکتر حیات، سلیم سرور، لیاقت علی اور عامر نواز شامل تھے